جو منزل ہے اپنی وہ دل سے جدا تو نہیں ہے کاش مجھے پہلی نظر میں وفا سے محبت نہ ہوئی ہوتی جب وہ تھی ہی کسی اور کی تو میری بات کیوں مانی اس نے کیوں یا تایی ایدار یا حایی ایس مانی سنگواتو یا حایی نانیا ہے آپ آئے میں سوچ رہی تھی ابھی بابا کو آنے میں کچھ ٹائم ہے ہم کہیں بہائے چلیں جی جی کیوں نہیں کہا دانیال یہ کیا ہے جی جی آپ جناب ایک طرح سے بات ہم کیوں نہیں کر سکتے تم ہم سے الگ نہیں ہوں ہمارے ساورنٹ نہیں ہوں ہمارے ساورنٹ ہمارے ساورنٹ نہیں ہوں اچھا بتائیے کہاں جانا چاہیں گے مجھے ساہل دیکھنا ہے ساہل آپ تو دنیا کے حسین ساہل دیکھتے بھیارے ہیں آہ دنیا کے خوبصورت اور حسین ساہل دیکھیں لیکن تمہارے ساتھوں نہیں دیکھیں ہم شورت تمہارے سا دیکھیں بھی تو اچھا لگے چلیں ابھی یا ابھی ابھی جائیں گے تو بہت وقت ہو گیا اور واپس آتے ہوتے اور بھی زیادہ ہو جائے گا کل صبح چلتے ہیں نہیں ابھی جا رہے ہیں اسی وقت تو ساہل دیکھنے کا مزہ آتا ہے رات وہیں رک جائیں گے رات میں سمندر کہا نظر ہے صرف موجو پر شور سنائی دیتا ہے مجھے وہی پرسرار آوازیں سننے ہیں اور اور کیا اور تمہارے ساتھ بہت کی بہت ساری باتیں کرنے ہیں وہ وہ باتیں یہاں نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہیں لیکن یہ سمندر تو نہیں لاسکتے نام یہاں لاسکتے ہیں کیس کم آن نانیال کیس ٹھیک ہے آپ آپ چینج کر لیں چلتے ہیں شکریہ موسیقی یہی تو ہے دانیال میں ذرا مل لے دا ہوں اپ نے نیم ابھی نیم ابھی نیم کیوں سب خیریت ہے یہاں تو اس تڑکی کو جانتا ہے جو دانیال کے ساتھ ہے نہیں میں نہیں جانتا تو اتنا ایران کی ہو رہا ہے ہاں چل تو میٹنگ سے فری ہو گے پھر مل مجھے ہاں ہاں اوکی دیکھو منزہ رشتے سے تو سمجھو تم نے انکار کری دیا ہے لیکن تم سے اور بچوں سے ہمارا رشتہ ختم تو نہیں ہو گیا مصار بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ رشتہ ختم ہو گیا ہے بچے اپنے ہیں تو ان کی خبر نہیں رکھوں گا کیا جی جی بلکل بلکل میں منع تھوڑی کر رہی ہوں تو بتاؤ وہ وفا جو بہار ملک میں ہے تو کون سے ملک میں ہے پتہ تو چلے مامو کو وہ مامو وہ یوے کی مختلف سٹیٹس میں چند ماہ سے رہ رہی ہیں آج کل دبائی میں ہیں میرے دماغ میں تو ایک بات ہی نہیں گوز رہی کیسی کونسی کمپنی چل رہی جو بہار بھی بیشتی ہے اور یہاں رہ تو آنے جانے کے لئے بیگو بیشتی ہے واہ بھائی بیگو دیتی ہے کس نے دی بیگو اور کس کو دی مور کو لوگ اس کے پڑوں سے پہچانتے ہیں اور چور کو پہروں سے میں بولوں گی تو کہیں گے کہ گہر ہے اپنے دل کے پھپولے پھوڑی ہے دکھو بین لڑکیوں کو باندھ کے رکھتے ہیں گھر سے بنائی ازادی رنگ دکھا دیتی ہے بتا دوں میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پہ ہمیں شرمندگی ہو پپو وفا کے لئے خاندار میں سے کوئی بری بات کرتا نا دل چاہتا ہے وہی لے بیٹھ دوں اللہ کی قسم کسر ہوں اس کا جیسا بھی ہوں کیا کہہ رہی ہے اس سے اچھا آدمی کون ہوگا ما ابھی تو نہ کہوں مجھے لڑکا چلا ہوں ابھی تو ہاں ہاں پتا ہے اللہ تجھے پوری زندگی لڑکا رکھے دیکھو منیزہ وفا نے جو ہم سے بدتمیزی کیا ہے ہم اسے بھلا کر اسے مااف کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ اپنا ہی اپنوں کو ڈھاپتا ہے میرا سفدر ابھی بھی وفا سے شادی کے لئے تیار ہے لیکن وفا بھا جی آج بھی تیار نہیں ہے آپ سفدر بھائی کی شادی کہیں اور کر دیں منیزہ ہوش کے ناخن لو میری بہن والاک کو اتنی آزادی مد دو کہ بعد میں تمہاری ضرورت نہیں نہ پڑے بس ہم یہ آخری مرتبہ آئے ہیں میرے سفدر کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اس رشتے کے بعد سے ہمارا جینا مرنا تم سے ختم چلے موسیقا 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 موسیقی 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 میٹنگ ساتھ کریں شام میں ملتے ہیں آب جات کو کھانا ساتھ کریں جی ضرور شیف بائی امی امی کیا ہو آپ کو اوہ چکر سا گیا سنبھالیں آئیں یہاں پہ آرام سے بیٹھیں ٹھے آرام سے سر پیچھے لاؤں موسیقی امی امی میں آپ کو کسی سپیشلیس کے پاس لے کے جاؤں گی اور آپ کے نئے ٹیسٹ کرواؤں گی نہیں بیٹا دوکٹر نے بتایا تو تھا کہ میماری بجانے میں ٹائم لگے گا امی آپ چھوڑ دیں اس ڈاکٹر کو میں کسی اچھے ڈاکٹر کو آپ کو دکھاؤں گی آپ اپنی حالت تو دیکھیں تین بر دین آپ کے طبیت کتنی حراب ہوتی جا رہی ہے تم یہ بتاؤ کہ وفا کا کچھ پتا چلا ہے نہیں امی بتا نہیں یہ بھی کہاں جا کر بیٹھ گئی میٹا فون کرو نا اسے امی میرے پاس نمبر ہوتا تمہیں ابھی تک کال کر چکی ہوتی ہونے ہاں آشر آشر کو فون کرو اس سے پوچھو شاید اس کے پاس وہ نمبر آشر بھائی سے بھی کافی دن سے کونٹاک نہیں ہو پا رہا لگتا ہے وہ بھی اپنے کاموں میں کئی مصروف ہو گیا امی ایسا کرو تمہا آشر کو فون کرو اسے کاؤ میں بلا رہی ہے اچھا ممی میں کرتی ہوں کال تھوڑی دیر میں کارڈ ری چارج کرنو بیلنس ہوئے نا پھر من سے بات کرتی ہوں پا فا آجائے تو اس سے پوچھو کہ تمہارے لیے کیا کیا اس نے میری لئے کیا کرنا تھا انہوں نے اس نے کہا تھا بیٹا کہ وہ امیر کے ماں باپ کی ساری شرطیں پوری کر دے گی ہاں انہوں نے کہا تو مجھ سے بھی تھا اور وہ شاید کر بھی سکتی تھی مگر انہوں نے اب تک کوئی ایسی بات ہی نہیں کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کہاں سے کرے گی مانا کیا اچھی نوکری ہے لیکن اتنا سب کچھ کہاں سے ہوگا امی کیا انہوں نے کبھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ کیا کام کرتی ہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا کیا کرتی ہے وہ آہ وفا باجی ایک بہت بڑی موڈلنگ کمپنی میں کام کرتی ہیں موڈلنگ یہ ٹی وی میں جو اشتہار وغیرہ چلتے ہیں وہی کام نا جی وہی کام یاللہ ہمارے خاندان میں تو کسی نے یہ کام نہیں کیا پہلے پتہ چل گیا تو سب سے زیادہ تو تمہارے مامو مومانی اتراز کریں گے ترہ ترہ کی تحمتیں لگائیں گے اللہ جو وہ چھوڑے امی آپ خاندان والوں اور مامو مومانی کی تو بات ہی نہ کریں آپ انہیں تو ویسے ہمارے سکھ سے پیچھڑ ہے امی اس کام میں پیسہ بہت ہے اور عزت بھی اور اس وقت ہمیں ان دونوں چیزوں کی بہت ضرورت ہے سوچتی ہوں کہ اگر وفا تمہارے لئے کچھ نہ کر پائی تو کیا ہوگا امیر کی ماں تو کبھی مانے گی نہیں امی آپ کیوں اتنا سوچتی ہیں ٹینشن نہ لیں آپ کی طبیت ویسے ٹھیک نہیں آپ کی طبیت ویسے ٹھیک نہیں لائے میں آپ کا سر دبا دو حالات جہاں آ گئے ہیں مہا میرا وفا سے ملنا ضروری ہو گیا ہے مفا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دانے آل اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے اور دوسری طرف مہا مفا کی فیصلوں کی سزا جہن رہی ہے یہ مناسب نہیں ہو رہا مجھے مفا کو کال کرنی چاہیے موسیقی 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 ممکن ہے وفا موبائل رکھ کر کہیں بھول گئی ہو اور دانیال نے بیل سن کر اٹھا لیا ہو میں جانتا ہوں دانیال کو وہ مسٹ کول کا نوٹس ضرور لے گا موسیقی موسیقی جی فرمائیے فرمائیے میں اپنا اترام ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہا ہوں یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں تم سے اترام سے بات نہیں کرتی نہیں میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تم ات سے محبت اور اترام سے بات کرتی ہو تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میرے اپنے کان ہے اچھا بھی فیزول باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا ہے ہاں یار فون میں اس لیے کیا ہے کہ میں نے کچھ سوچا ہے مگر تم تیار ہوگی تو تب بھی ممکن ہے کیا سوچا ایسے نہیں یار کہیں ملو تو پھر بات کرتے ہیں ضروری ہے ہاں زیتون زیتون ز... زیتون موسیقا 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 ڈیساز مreet begun بی بی چی بی بی چی regulating کم زمین صاحب deposited صاحب کے فان relation کل باب آرے ہیں؟ اچھی بات، اب آپ کا دل لگ جائے گا میرا دل تو ویسے بھی لگا ہوں گا اس مجھے اس مجھے آئی آپ کیوں کیا آپ ساپ پہ بیوہ شوکر پرش پر بیوہ شوکر تمہیں کام کرو میں میں ایمبلنس کو فون کرتا ہوں تو مہنے لے کر فوراں ہاسپنال پہنچو میں بھی پہنچتا ہوں لیکن آپ صاحب اسلام آباد ایمبلنس کو فون کرتا ہوں تو مہنے لے کر فوراں ہاسپنال پہنچو ہلو ایمبلنس کیا ہوا خیریت ہے کس کی کال تھی میرے دوست کا فون تھا اس کی وائف کی طبیت اچانک خراب ہوکی ہے ہاسپنال بلائیا شاید ایسوں کی ضرورت ہو سا ہاں تمہیں جانا چاہیے دوستو ضروری ہوتے ہیں ہاں بالکل لاحقا مجھے جانا چاہیے ہاں 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 پلیز جاؤ ہاں با یسف موسیقی حرکتہ موسیقی 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 بھئی اندر کا دیکوریشن تو تم نے بالکل بدد لیا بیٹھو ایک بات اور تم سے کہنی ہے کب سے تم کہہ رہے ہو اور کب سے میں سمجھا رہا ہوں مجھے سر مت کہا کرو تم بیٹے ہو میری بابا ایتھنک دانیال ہمارے اور خود کے درمیان فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں ہے نا دانیال ایسی بات ہے نا یہ فاصلہ تو تقدیر ہے رکھا ہے تقدیر فاصلے بنانے کے لیے نہیں ہوتی فاصلے تو ہم پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے سے آپ صحیح کہنے سر دیکھا فورا ہنی بات مان لیتا ہے میں کبھی تو اختلاف کر لیا کرنا سر آپ ہی تو کہا کرتے ہیں محبت ہم انہی لوگوں سے کرتے ہیں جن سے اختلاف نہیں رکھتے دیکھ لیا بابا آپ نے آپ کی بات سے آپ ہی کو لا جواب کر دیا ہے انہوں نے ہاں وہی لا جواب تو کر دیا ذہین جو ہے نہیں سر یہ میری ذہانت نہیں آپ کی رحمدلی ہے بھئی تمہارے ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ رحمدلی کا نہیں ہے ہمارے درمیان رشتہ ہے اعتبار خلوص اور یقین کا آئندہ ایسا مت کہنا اچھا میں ذرا شاور لے لوں وہ لمبی فلائٹ نے تو تھکا دیا مجھے آپ لوگ تب تک باتیں کرو آپس میں مجھے بھی تم سے باتیں کرنی ہے کھے بہت چیئے چینے کے بہت چیئے بہت چیئے بہت چیئے میں نے یہ سوچ کے آپ کے کمرے میں رکھوا دیا تھا کہ یہ ساز آپ کو پسند ہے پتہ دانیا میں جب باہر گئی تھی تب بھی وائلین کی سروں کی آواز میرے کانوں میں کائی دنوں تک گونسی رہی تھی واقعی ساز کے سروں میں ایسا لگتا ہے جیسے انسانوں کے دکھ بولتے ہو ہاں شاید ایسا ہی ہو لیکن مجھے تو وائلین روشی میں بھی سننا اچھا لگتا ہے ہاں کی تو بات ہی مختلف ہے عجیب و غریب کیوں؟ عجیب و غریب کیوں؟ اور کیا غم میں خوشیاں تلاش کرتی ہیں اور لوگوں کا خالی دامن آپ سے دیکھانی جاتا مجھے خوشیاں باتنا اچھا لگتا اس لیے کہ آپ بہت سخی ہیں لینے والے ہاتھ کی بدصورتی نہیں دیکھتی ہاں لیکھنا بھی نہیں چاہیے ویسے وہاں کا موسم آپ کو بہت سوٹ کر گیا تو میں کیسے مانو اس لیے کہ وہاں کے موسموں نے آپ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا نانیال صاحب یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے نا یہ باہر کے موسموں سے نہیں اندر کے موسموں سے ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اندر کا موسم بہت خوشکوار ہے ہاں بالکل تھنڈی تھنڈی ہواین چل رہی ہے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے خوبصورت بھولوں کی وہ کیوں اس کا اندازہ تو تمہیں بھی ہونا چاہیے نہیں آپ کے بابا بہت خوش نظر آ رہے ہم دیار ہو جا تم سے ضروری بات کریں گے شاید وہ بزنس کے بارے میں بات کریں گے نانیا لگن نے میری اور تمہاری شادی کی بات کی تو موسیقی جی دانیال کیسے جا رہے ہیں کمپنی کے معاملات الحمدللہ سب ٹھیک ہے ہم گوڈ اللہ کا مجھ پہ بڑا خاص کرم رہا ہے خود پہ خود میرے معاملات بناتا گیا ہے ایسا ہی ہے سر اسی لئے کمپنی فائدے میں ماشاءاللہ کام بڑھتا جا رہا ہے ہونا بھی چاہیے یہ سب تمہاری محنت اور کابش کا نتیجہ ہے کہ کمپنی فائدے میں جا رہی ہے نہیں سر آپ بھی نہیں تو رینمائی کیے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے آپ تو اپنے ملازمین کے حقوق بھی ان کے گھر تک پہنچا دیا کرتے ہیں کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اب دیکھو تم میرے سامنے بیٹھے ہو بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے نہیں سر مجھے مجھے کچھ نہیں چاہیے پہلے ہی آپ نے کاروبار میں شیر دے رکھا ہے بہت ہے میرے لیے میری میری کوئی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں یہ آج نہیں ہے تو کل ہوں گی چلو کل کے لیے رکھ دیتے ہیں کل ہاں سر کل کل کے لیے بہت فکر بند ہوں کل کے لیے سوچتا ہوں تو ڈر سا جاتا ہوں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے تم کو مجرم ہو تم نے کونسا کسی کا حق چھینا ہے حق کبھی کبھی آدمی ناگہانی مجرمی تو بن جائے کرتا ہے کیوں؟ تم سے کوئی ناگہانی جرم ہو گیا ہے؟ نہیں سر میں تو میں تو ایسی بات کر رہا تھا میں مزاگ کر رہا تھا میں جانتا ہوں تمہیں تم جیسا شخص کسی کے لیے اپنا سکھ تو قربان کر سکتا ہے لیکن کسی کو دکھ نہیں دے سکتا zus Hulk H کیا آپ تمہاراںよろしく چیزیں نہیں معا وسلم توڑا سر میں درست ہے تو کوئی دوا کھا لو نہیں اتنا زیادہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا کیا ہے کیا درد کے بڑھنے کا انتظار کر رہے ہو نہیں درد کے بڑھنے کا نہیں بلکہ اسے کم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں اچھا ایک کام کرو وائلن بچاؤ اندر کی جو بے ترطیبی ہے وہ ترطیب میں آ جائے گی میں آپ کے ہاتھ میں وائلن دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ آپ کے ارادے کیا ہیں اب جب اندازہ ہو ہی گیا ہے تو پھر آپ پورا بھی کر دی جی بھائی موسیقی 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 میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تمہارے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ مکان دیکھ جائے اور تم دونوں بہنوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے پھر تم اپنا حصہ میرے کاروبار میں لگا دینا کروڑ کے کروڑوں بنا دوں گا اور اگر وفا بہو بن جائے تو کیا ہی کہنے دیکھیں مامو وفا بہ جی چا با جائیں گی ہم یہ جایدات کی بات تب ہی کریں گے چاہتا ہم دکھیں گے وہاں دل دکھیں گے لیکن امیدوں کے پر تو کھلے ہی رہے گے تلاش کرنے جو نکلیں گے کہیں تو اسے نون لیں گے جو منزل ہے پرنی وہ دل سے جو دا تو نہیں ہے زیتون 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 جلدی سے صاحب کو فون لگا ہوں میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے فون ہاں صحیح صحیح ہم ہم یہ والے پوائن ٹیک لی ہم یہ کیا ہم ہم سب جب ہم ہم اس ہم ہم هم سب روح سب کیوں بار بار فون کر رہی ہو وہ صاحب جی پی پی صاحب کی طبیعت خرار رہی ہے بہت مشکل کیا ہے کوئی دوا وغیرہ پلا دو سے صاحب جی یہ دوا والا درد نہیں ہے دوا والا درد نہیں ہے کیا پکواس کر رہی ہے صاحب جی بخت آگیا ہے کیا پکواس کر رہی ہے